بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خادیسی ہوں گے آج ہم کوارڈنیٹ کے بارے میں بات کریں گے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اس پر بنائی ہے جس کا لینٹ دسکرپشن میں دیا گیا ہے اس میں سب کچھ بتایا گیا کیسے ڈسٹنس معلوم کرتے ہیں کیسے اس کی بیرنگ معلوم کرتے ہیں آج ہم ایک ٹرائنگل کے کوارڈنیٹ معلوم کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل اے بی سی اس میں ہمارے پاس اے پوائنٹ کے کوارڈنیٹ موجود ہیں اسٹنگ نارٹنگ موجود ہیں بی پوائنٹ کے ہم معلوم کریں گے سی پوائنٹ کے ہم معلوم کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس اینگل دیئے گے اس ٹرائنگل کے رائٹ ٹرائنگل ہے ایک نائنٹی ڈگری کا ہے اور دو فورٹی فائی فورٹی فائی کے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اے سے بی تک بیرنگ دی گئی ہے اور اس بیرنگ اور ڈسٹنس سے ہم بی پوائنٹ اور سی پوائنٹ کے کوارڈنٹ معلوم کریں گے بی پوائنٹ اور سی پوائنٹ کوارڈنٹ معلوم کرنے کے لیے ساتھ سے پہلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بیرنگ کیا ہے اے سے بی تک تو ہمیں پتہ ہے لیکن بی سے سی تک ہمیں بیرنگ معلوم ہونی چاہیے سی سے اے تک اے سے سی تک اس طرح ہمیں بیرنگ پہلے معلوم کرنے پڑے گی تو ہم کس طرح معلوم کریں گے آج اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے تو چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو بیرنگ ہے وہ اے سے بی تک نائنٹی ڈگری زیرو منٹ زیرو سیکنڈ ہے تو ہم بی سے اے تک معلوم کریں گے تو بی سے اے تک معلوم کرنے کے لیے ہمیں بیک بیرنگ بنانی پڑے گی ہمیشہ یاد رکھئے فور بیرنگ میں ون ایٹی پلاس کرنے سے وہ بیک بیرنگ میں کروانٹ ہو جاتی ہے نائنٹی پلاس ون ایٹی کریں گے تو ٹو سیونٹی ڈگری زیرو منٹ زیرو زیرو سیکنڈ آ جائے گا اس طرح ہم کلاک ویس جائیں گے تو ہم دی اور سی پوائنٹ کی بیرنگ معلوم کریں گے اس کے لیے ہم بیک بیرنگ پلاس ایگل کریں گے ایگل ہمارے پاس فورٹی فائیو ڈگری ہے ٹو سیونٹی ڈگری پلاس فورٹی فائیو ڈگری تو ہمارے پاس اس طرح three one five degree zero minute zero zero second آئے گا ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی آپ angle پلاس اس time کریں گے جس time ہم clockwise جا رہے ہوں ابھی ہم b سے a clockwise جاتے ہوئے b سے c تک جائیں گے اگر anti clockwise ہو گیا تو بیرنگ سے ہمیشہ angle minus کریں گے اس طرح ہمارے پاس یہ بیرنگ آگئی ہے یہ ہماری b سے c تک بیرنگ ہے تو ہمیں c سے a تک بیرنگ علوم کرنے کے لیے جی اس کو back بیرنگ بنانا پڑے گا c سے b تک بیرنگ بنانا پڑے گی تو اس کے لیے ہم وان ایٹی پلاس کریں گے وان ایٹی پلاس کریں گے تو یہ 360 سے value بڑھ جائے گی جب بھی 360 سے value بڑھے تو اس میں سے minus 360 کریں گے 360 minus کرنے کے بعد ہمارے پاس c سے b تک بیرنگ 135 degree zero minute zero zero second آئے گی اس کے بعد ہم c سے a تک بیرنگ ملوم کریں گے اسی طرح پہلے کی طرح جیسے ہم نے کیا ہے بیرنگ پلاس angle کریں گے clockwise یہ بھی جا رہے ہیں c b سے c a تک جانے 45 degree plus کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس 180 degree zero minute zero zero second آئے گا یہ ہمارے پاس بیرنگ c سے a تک آگیا اب ہم a سے c تک بیرنگ ملوم کریں گے 180 plus 180 کریں گے 360 ہو جائے گا 360 minus 360 کریں گے تو ہمارے پاس zero degree zero minute zero second آئے گا اس طرح ہمیں بیرنگ کا پتہ چل گیا ہمارے پاس اب بیرنگ موجود ہیں اور ان بیرنگ کی مدد سے ہم ان باقی دو پوئنٹس کے کوارڈنینٹ معلوم کریں گے اس کا جو فارمولہ ہے کوارڈنینٹ معلوم کرنے کا ہمیں بی پوئنٹ کا چاہیے تو easting b ہمارے پاس کیا آئے گی easting a plus sine bearing multiple distance easting b equal to easting a ہمارے پاس 100 ہے پلس کریں گے sine 90 ضرب 14.142 اس طرح ہمارے پاس آئے گا easting b آئے گا 114.142 اور نارتنگ کے لئے ہم cause استعمال کرتے ہیں فارمولہ وہیے صرف cause کا چینج کریں گے northing b equal to northing one plus cause bearing multiple by distance northing b equal to northing one plus cause 90 multiple by 14.142 اس طرح ہمارے پاس northing b equal to 100 آئے گا اور اس کے بعد ہم c پوئنٹ کے کوارڈنینٹ معلوم کریں گے c پوئنٹ کے کوارڈنینٹ معلوم کرنے کے لئے ہم b سے c تک بھی جا سکتے ہیں اور a سے c تک بھی جا سکتے ہیں تو دونوں سیڈ پہ سیم ہی انسر آئے گا تو اس کے لئے ہم a سے c تک چلے جاتے ہیں وہی فارمولہ لگائیں گے صرف bearing change کریں گے distance change کریں گے فارمولہ پہلے کی طرح استing c equal to استing c equal to استing a plus sine bearing multiple by distance استing c equal to hundred plus sine zero degree zero minute zero second multiple by 14.142 اس طرح ہمارے پاس استing c equal to 100 آئے گا اس کے بعد ہم northing c معلوم کریں گے northing c equal to northing a plus cause bearing multiple by distance northing c equal to northing a ہے مارے پاس 100 plus cause zero degree zero minute zero second multiple by 14.142 اس طرح ہمارے پاس northing c آئے گا one one four point one four two تو فرنڈز اس طرح ہم کسی بھی point کے coordinate معلوم کر سکتے ہیں bearing معلوم کر سکتے ہیں angle ہمیں دیئے گئے ہوں کسی بھی مسلس کے کسی دو point کے coordinate دیئے گئے ہوں اس میں سے ہم bearing نکال سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسانتا ہی ہوگی next ویڈیو میں ہم دو line کے درمیان angle معلوم کریں گے کہ angle معلوم کیسے کیا جاتا ہے ہمارے پاس اگر دو لینوں کی bearing مجود ہو اس کے درمیان angle کیسے معلوم کریں گے کہ کتنے degree کے angle آ رہے ہیں اس کے بعد ہم کسی بھی مسلس یا کسی بھی triangle کا coordinate کے ذریعے area معلوم کریں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسانت آئے گی comment کیجئے like کیجئے channel کو subscribe کرنا نہ بولیے thanks for watching